سینئر ڈسٹرک کے اس وقت ٹرائل لاہور میں ہو رہے ہیں عرفہ کریم گراؤنڈ میں اس وقت یہ ٹرائل منعکت ہیں کھلاڑی اپنی اپنی تمام تر جو پرفارمسز ہیں کئی سالوں کی انتھک مہنتے ہیں جو آج وہ پرفارم کریں گے دلیور کریں گے بتائیں گے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ اپنی محنت آج اس کو آج ہی اپنی محنت کا لوحہ منوائیں گے سینئر ڈسٹرک وہ ٹرائلز ہیں بسیکلی انڈر نائنٹین انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین اور جو پلیئرز انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین میں سکسیسفل نہیں ہوتے آور ایج ہو جاتے ہیں بھی وہ سینئر ڈسٹرک میں آ کر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پی سی بی کے مضابق بہت کم پلیئر ایسے ہیں جن کو اس لیول پر چورس کیا جاتا ہے میس باول حق ہمارے سامنے ایک مثال ہے افتخار جن کو چاچا کرکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ بھی اس کی ایک مثال ہے لیکن زیادہ تر پلیئر جو ہیں وہ انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین میں سیلیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو پی سی بی کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے اس میں سیلیکٹرز کا کہ اس ساری صورتحال میں پلیئر ایک لمبی اننگ کھیلتا ہے ہمیں بیس پچیس سال کے لیے پلیئر ہمیں ریکوائر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک پلیئر ٹیم میں آیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھٹنے کام نہیں کر رہے اس کی فیزیکل فٹنس جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تو جتنا ینگ بلڈ ہوگا اتنا زیادہ وہ فٹ ہوگا تو وہ اتنی زیادہ پرفارمنس کرے گا لیکن اگر دوسری جانب ہم انٹرنیشنل کرکٹرز کو دیکھیں یا انٹرنیشنل کرکٹ کانسٹس کو دیکھیں لائک آسٹیلیا کو ہم بہت زیادہ اس کی ایکزامپلز کوڈ کرتے ہیں اپنے کرکٹ بورڈ میں تو آسٹیلینز جو ہیں وہ زیادہ تر پلیئر کو لیتے ہی اس وقت ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پلیئر کی ایج تھرٹی ہو گئی ہے بہت زیادہ مچیور یعنی کہ فل مچیورٹی اس میں جب آ جاتی ہے پھر اس کو انٹرنیشنل ٹیم میں وہ لے کر آتے ہیں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ رمیز راجہ اپنی کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے تھے اور اس وقت ایک پلیئر تھا ہسی جو لیفٹ ہینڈر پلیئر تھا بڑا زبردست پلیئر تھا اور اس نے آپ کو یاد ہو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں سعید ایجمل کو لاسٹ آور میں جیسا سعید ایجمل پیک پر تھا اور کوئی اس کو ایک آور میں پانچ یعنی کہ ایک باؤنڈری بھی نہیں لگا سکتا تھا تو اس نے اس وقت اٹھارہ سکور کی ناقابل شکست اننگ کھیلی اور اسٹیلیا کو ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا دیا اور اسٹیلیا اپنا پہلا ورلڈ کپ اس وقت جیتا تھا اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے پلیئر کو مچیور کر کے لاتے ہیں یعنی کہ اگر ان کی فرس کلاس اننگ میں جب تک وہ سو فرس کلاس کے میچز نہ کھیل لے اتنی دیتا کہ اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کرتا یہ ان کی کرکٹ کا میار ہے لیکن ہم اپنے پلیئرز کو زیادہ تر مچیور ہی ٹیم میں لاکر کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس اس کی بیسکس ٹھیک ہیں یہ کرکٹ کو سمجھتا ہے ینگ بلڈ ہے بس اس کو ٹیم میں لے آئیں اس کے ساتھ سینٹرل کانٹریکٹ سائن کر لیں یا اس کو ویسے اپنے پینل پر اپنے ساتھ رکھ لیں یہ پاکستان کا فیچر ٹیلنٹ ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا اور ہمیں ٹیم میں را کر پتا چلتا ہے کہ ابھی تو اس کی یہ چیز بھی ٹھیک ہونے والی ہے پریشر کو ہنڈل نہیں کر پا رہا اب انٹرنیشنل لیول کا اس کا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے گیم نہیں ہے دوبارہ پھر نیچے جاتا ہے پھر فرس کلاس کھیلتا ہے پھر اوپر آتا ہے اور یہ ہے وہ لیول جہاں آج ٹرائل ہو رہے ہیں سینئر ڈسٹک کے جہاں سے پیر اس کے بعد ڈائریکٹ فرس کلاس میں اس کے پاس آنے کا موقع ہوتا ہے زیادہ پیر وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک پہاڑا پڑا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمت نہیں آرنی چاہے میں مر جاؤں لیکن میں نے کرکٹ میں نام پیدا کرنا ہے پاکستانی ٹیم میں آ کر ہی چھوڑنا ہے تو یہ پھر اپنی صلاحیتوں کا لہا منوانے کے لیے آج سینئر ڈسٹک کے ٹرائل میں موجود ہیں فاس بولر کا ریدم چیک کریں اس کے پاؤں کی مٹی چھوڑنے کا میار چیک کریں کیا ہی خوبصورت میار ہے زبردست یہ بچائر دور دراز پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے اور اپنی صلاحیتوں کا لہا منوانے پورے پنجاب سے یہاں اس وقت موجود ہیں اور آپ دیکھیں بیٹر کی بھی پریکٹرس دیکھیں کہ اس نے ون تھرٹی پلس کی پیسٹ کے اوپر اس کے بول کیا ہوگا اور اس کے بعد اس نے اس کو وہاں سے پل کیا ہے پل چھوڑ کل ہے جو کہ زیادہ چینسز ہی ہوتے ہیں کہ یہ میڈ وکٹ پر کیچ ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ بیٹر اپنی بہادری دکھاتا ہے اس موقع کے اوپر بولر کا ریدم چیک کر رہے ہیں بول پینک اور یہ دیکھیں بیٹ کر دیا ہے اچھا میں اس میں اپنے وہ تمام پلیئرز کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جو اپنا دل برداشتہ کر لیتے ہیں آپ لوگ کرکٹ ضرور کھیلیں لیکن اس ایرہ میں یہاں تو پھر آپ بچپن سے ہی کرکٹ کھیلیں یا کوئی بھی سپورٹ جوائن کرتے ہیں سپیشلی کرکٹ کیونکہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے بائش کروڑ عوام ہے اور ہر بندے نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوانا ہے پینٹس کی بھی اس وقت ایفرٹ چلی ہے گلائمر کی دنیا ہے ہم اسے مافیا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کرکٹ میں نام پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کو ینگ ایش سے ہی اس میں آنا پڑے گا تاکہ بابا رازم کی طرح آپ بھی فیورٹ ازم میں آئے کیونکہ بابا رازم جیسا کھیلتا تھا وہ چھوٹا سا تھا اور بہت زیادہ سیلیکٹرز کی نظر میں آگے کیونکہ وہ فیورٹ بن گیا تھا کہ یار چھوٹا بچہ کیا کمال کی ایننگ کھیلتا ہے